پروڈکشن بڑھا تمام چیزیں بڑھائی گئیں لیکن اب ڈیٹ کا جو سائیکل ہے وہ گھومتا ہوا دکھ رہا ہے یعنی کرج مہنگا ہو رہا ہے تو اتنے ایکسپینشن کے بعد جو جنوری انرجی چاہیے جو جنوری خپت چاہیے اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں کہنے والے اور تمام ریپورٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کانسٹ اگر بڑھتی رہے گی ایک سمیس آئے گا جب ترہ ترہ کی کرائیسیس گریٹ ہوگی ہے اور اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا پرینام کی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کی امریکہ میں کیا چل رہا ہے برٹین میں کیا چل رہا ہے شریلنکا کی پرستیتی ہم دیکھ چکے اپنا کرج نہ چکانی کے وجہ سے دیش نے ڈیفالٹ کیا ہے تیونیشیا اور ٹرکی جیسے دیش بلکل اس کا گار پر کھڑا ہے برٹین کی تمام ریپورٹس بتاتی ہے کہ وہاں کے سنٹرل بینک کی گورنر کو اس بات کی چندہ ہے کہ فود پرائیسز مشکل میں ڈال سکتی ہے کیونکہ انرجی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سو ڈالر پر میگا وارٹ تک کی بجلی کی کھپتا رہی ہے خرچے آ رہے ہیں تو کیا ہم اس ایک بڑی مشکل میں فسنے جا رہے ہیں اور اگر فسنے جا رہے ہیں تو اس سے بچنے کی جو اپائے سب کیے جا رہے ہیں وہ کتنے کارگر ہو سکتے ہیں اور دوسرا ہم یہ چرچہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بھارت بھی اس سے چھوٹا نہیں ہے گلوبل ویلیج کا ہم حصہ ہے دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے تو اس کا اثر ہمارے اوپر بھی دیر سبیر پڑے گئی تو ہم کتنے تیار ہیں اس کا بھی جاننا بہت ضروری میکرو پکچر کے ساتھ کرنا میں چاہوں گا امریکہ کا ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف ایک یا دو پلیٹ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا اس وقت جو امریکہ کی جو جی ڈی پی تھی دو ہزار اکیس میں وہ تھری پوائنٹ فور پرسنٹ تھی لیکن جو پہلی تیماہی کی جی ڈی پی آئی وہ مائنس ون پوائنٹ فور آئی ہے کہتے ہیں دو کوارٹر تر اگر لگتار نگیٹیو گئی تو ٹیکنکلی اس کو ریسیشن میں مان لیا جاتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی یعنی جی ڈی پی کی سامنے کتنا کرج ہے ایک سو سیتیس پرتیشت کا کرج ہے اس کے اکانومی کے اوپر ڈیفسٹ بجٹ ڈیفسٹ اس ورم کہتے ہیں وہ قریب قریب سترہ پرسنٹ ہو چکا ہے انفلیشن ایٹ پوائنٹ ثری چالیس سال کے ہائی پہ کھڑا ہے انٹریس ریٹ ایک بار ہائی کے بعد ایک پرسنٹ پہ ہے اور جابلس گروہ تھری پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ ہے یہ اس دیش کا ایک کارڈ ہے جس کے ذریعہ آپ اس کی آرثی کی ستھٹی کو سمجھ سکتے ہیں ایک اور ادھار دیتے ہیں اس کے بعد چرچہ شروع کرتے ہیں یوکے کی چرچہ میں بہت کر رہا ہوں جس پہتا ہے اس کی بھی ستھٹی دیکھئے دوہزار اکیس میں اٹھ پوائنٹ سیون جیڈی پی تھی اور پہلے کوارٹر میں پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے اس طریقے کے ویریشنز ہیں ڈیٹ ٹو جیڈی پی نائنٹی فور پرسنٹ ہے ماننا جاتا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ڈیٹ ٹو جیڈی پی ہونا نہیں چاہیے نائنٹی فور پرسنٹ پہ پہنچ چکے ہیں بجٹ ڈیپسٹ ٹوٹین پوائنٹ ایٹ یا لگ بھگ پندرہ پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں انفلیشن نو پرسنٹ منتھ آن منتھ دھائی پرسنٹ بڑھ کے چالیس سال کے ہائی پہ وہاں پہ ہی پہنچ گیا ہے انٹرس ریٹ ایک پرسنٹ اور جاوبلیس لو تھری پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے اس طریقے کی اکانومیز جو بڑی اکانومیز ہیں ان کی یہ حالت ہے اس کو کیسے انٹرپیٹ کریں اور کتنا بڑا خطرہ ریسیشن کا بن رہا ہے کتنا بڑا یہ مشکل کھڑی کر سکتی اسی کو سمجھیں گے انڈراغ سنگھ چونکہ آپ کے دیش کی بات ہو رہی تو میں پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیا جو نمبرز یا جو بات میں کہہ رہا ہوں ایسا کچھ ہے وہاں پہ یا ہم کو ضرور سے زیادہ اس کو بڑھا چلا کی بتانی کوشش کر رہے ہیں انڈراغ سنگھ چونکہ آپ کو انمیوٹ کریے پلیز میرے پولوجیز نیرے جی آپ کو اور سارے سینئر پینل میمبرز کو میرا نامسکار نیرے جی دیکھیں آپ نے بڑے کافی مودے کی بات کری دیکھیں انرڈی انڈیٹ اور انرڈی تو ایک ایکسٹرنل جس کو بولتے ہیں ہم ہمیشہ کہ یہ سین آف کرائیم پہ ہمیشہ پریزن رہتا ہے جب بھی ریسیشن ہوتا ہے کئی بار اس کی وجہ سے ریسیشن آتا ہے کئی بار یہ رہتا ہے موقع باردات پر لیکن یہ ایک ایک اس کو ایکسنچویٹ کر دیتا ہے جو ریسیشن آتے ہیں انیرہ جی وہ ایک ہماری وہ ڈیٹ کی سائیکل سے آتے ہیں دیکھیں یہ ایک رول ہے ایکانومکس کا کہ جب بھی ہم ایکسپینشن کرتے ہیں ایکانومک ایکسپینشن کرتے ہیں تو ہم فیوچر سے تھوڑی گروتھ کو بورو کر لیتے ہیں اور وہ ہم کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ یا فیڈ فیل کرتا ہے کہ ریسیشن آ رہا ہے تو وہ ایکسپینشنری پالیسی لیتا ہے لیکن جب اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ تھوڑا اوورشوٹ کرتے ہیں اور ایوری ایکسپینشن ہیسٹو بی فالوڈ بائی ای پیریڈ آف کانٹریکشن جو تھوڑا ٹاف ہوتا ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے یہ کوئی اس سے بلکل الگ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی پریبار بھی ضرورت سے زیادہ ڈیٹ لے لیتا ہے تو کچھ سمیہ تک تو وہ بہت زیادہ کھرچہ کر سکتا ہے خوشالی رہتی ہے لیکن پھر ایک سمیہ آتا ہے کیونکہ ڈیٹ کو چھپانا رہتا ہے اور اگر انکم اسے ساب سے نہیں بڑھتی ہے تو پھر ایک تھوڑا تفت سمیہ بھی آتا ہے جہاں پر کانٹریکشن کر کے کھرچوں کو سمیت کرنا ہوتا ہے تو یہ سائیکل اس طرح کی سائیکلز چلتی رہتی ڈیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ڈیٹ کے بینہ ڈیون بھی نہیں چلتا دیش بھی نہیں چلتے لیکن اس کی ایکسس کو ریکنائز کرنا جی بہت ضروری ہے دوسرا ایک بہت بڑا لیسن جو سبھی سرکاریں لرن کر رہی ہیں اور کافی سمیہ بعد جس کو بولتے جنریشنز بھی چینج ہوتی ہیں یہاں پر بھی ایک نئی جنریشن یو ایس میں بھی ریلائز کر رہی ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کو رچ نہیں بنا سکتی کی صرف پرنٹ کر کے پیسے بات کر یو ایسے گورنمنٹس کھانٹ میک پیپل رچ بائی پرنٹنگ اندیسٹریبیوٹنگ منی سو وہ فارمیلہ نہیں چلتا ہے پکلی انفلیشن کیچ اپ کرتا ہے اور آج جو کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس میں جو لوگ دن کی میڈین انکم 50% سے نیچے ہیں میڈین انکم سے دیار ایکچولی پور آف دن بین دیسٹارٹڈ بیفور دی پینڈی